بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کا ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے مرنگا اور اس کی چائے دوستو مرنگا کی چائے سے ہائی بلڈ پریشر فوری نارمل کیجئے بنائی کے لیے مفید ہے جسمانی زائد چربی کو جلاتا ہے اور وزن کنٹرول رکھتا ہے ملیریا کے پیراسائٹ مارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دن میں دو دفعے صبح و شام اس کی چائے استعمال کی جائے مرنگا کی چائے پیتے وقت اپنا شگر لیول روزانہ چیک کریں یہ شگر لیول نارمل ہو جائے تو اس کا استعمال کم کر دیں مرنگا کے درخت کے بارے معمولات آپ کی خدمت میں پیش ہیں جو کہ کینسر ہیپیٹائٹس سی شگر مٹاپا کم کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتا دوستو جب کینسر اور ہیپیٹائٹس سی کے تمام علاج ناکام ہو جائے کسی دوائی سے بہتری نہ آ رہی ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مرنگا کے پتے اور پھلیاں لے کر ان کی چائے پلاتے رہیں انشاءاللہ صحت کاملہ نصیب ہوگی مرنگا ایک درخت کا نام ہے جس کے پودے خال خال نرسنیوں سے مل سکتے ہیں ذہنی نشن ماں میں اضافہ کرتا ہے بلڈ شگر کو نارمل سطح پر لاتا ہے بھوک لگاتا ہے زخموں کو ختمکار دیتا ہے قبض دور کرتا ہے نظام نہزام کو بہتر کرتا ہے کینسر اور ہیپیٹائٹس کا آخری علاج ہے آپ اس کے پتوں بیٹ اور تیل کے فائد پر روشنی ڈالتے ہیں مرنگا کے پتے مرنگا کے پتوں میں تمام ایمیوسیڈ ایسڈ پائے جاتے ہیں اس میں بیٹامن اے بی سی ڈی کمپلیکس بیٹامن کے موجود ہوتے ہیں اس میں زنگ اور سیلینیم اناثر کے علاوہ مارکو اور مائیکرو اناثر موجود ہوتے ہیں اٹھارہ بیٹامن اور آٹھ منرل کسیف حالت میں ملتے ہیں شیر خار بچوں اور بڑوں کی نشن ماں میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہائی بلڈ پیشر کو نارمل کرتا ہے اس میں سنتالیس انٹی ایکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کینسر کی روک تھام میں نمائی کردار ادا کرتے ہیں بلڈ شگر اور شگر کے زخموں کو ٹھیک کرنے میں معامل ہے انسانی جسم میں ہارمونز کی تعداد کو متوازن رکھتا ہے بینائی کے لئے مفید ہے جسمانی زائد چربی کو جلاتا ہے اور وزن کو کنٹرول میں رکھتا ہے ملیریا کے پیراسائٹ مارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دن میں دو دفعے صبح و شام اس کی چائے استعمال کی جائے دوستو اب بات کرتے ہیں مرنگا کے تیل کی مرنگا کا تیل انسانی عمر بڑھاتا ہے بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے زخموں کو درست کرنے اور کیڑوں کو کاٹنے سے دور رکھتا ہے چھاتی کے مسائل اور گلے کے انفیکشن کے لئے مفید ہے دوستو اب بات کرتے ہیں مرنگا کے بیج جلے ہوئے جسم کی اصلاح کرتا ہے السر میں مفید ہیں ملیریا اور میرہ کے درد میں مفید ہیں عورتوں میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں جلدی ٹومر کا علاج ہے خونی و بادی بواسیر کو ختم کرتے ہیں جسم کی زائد چربی کو نارمل کرتے ہیں طریقہ استعمال بیج کا ایک دانہ صبح کو اور ایک دانہ شام کو چبا کر کھائیں دوستو جو لوگ دیسی علاج کی بجائے انٹر فیرون انجیکشن کے ذریعے ہیپیٹیٹس کا علاج کروا رہے تھے ان لوگوں کے لئے یہ ایک اچھی خبر ہے یہ گولیاں پاکستان کے شہر رابلپنڈی میں پہنچ چکی ہیں واضح ہے کہ پاکستان میں عوستان ہر دسویں آدمی ہیپیٹیٹس کا مریض ہے اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ہیپیٹیٹس کی اقسام اے بی سی ڈی اور ای ہیں ان میں سے اے اور ای پانی سے پھیڑ رہے ہیں بی سی ڈی خون سرجری اور دوسرا بلیڈ استعمال کرنے بازو پر نام لکھوانے سرنگ استعمال کرنے اور ناک چھدوانے سے ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل ہو رہا ہے پاکستان میں عوستان ایک سے پانچ لاک مریض سلانہ بروقت علاج نہ ہونے پر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ لوگوں کو اس کی وجوہات اور علاج کے طریقہ کار سے اگہ کیا جائے مرنگا ہیپیٹیٹس اے بی سی ڈی میں بہت بہتر طریقے سے کام کرتا ہے ضرورت اس بات کی ہے اس کے طریقہ علاج کو سمجھا جائے اور بہترین طریقے سے اس کا مرنگا سے علاج کیا جائے دوستو دارو حکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمیٹ باکس میں کمیٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آرہ سے اگہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ مجھنگا 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 نیستردین جون جانبا مجھنگا مجھنگا مجھنگا